ہیلو فرنڈز آج میں بنانے جاری ہوں اپنے سمر کا دوسرا ڈرنک جس کو آپ دل خوش شربت بھی کہہ سکتے ہیں جو کی بہت فیمس شربت ہے تو یہ بہت ہائیجینک طریقے سے آپ اپنے گھر میں بنا کر کے پی سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی شربت ہوتا ہے ڈرنک ہوتا ہے اور ہیلڈی تو خیر ہوتا ہیے کیونکہ یہ ملک سے بنا ہوتا ہے اچھا تو اب یہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ دودھ یہ میرا 300 امریکہ کپ ہے اس کو بھر کے میں نے دودھ لے لیا ہے اور یہ میں نے لے لیا ہے ڈرائی فروٹس اپنے گارنیشنگ کے لیے جس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور یہ میرا ہے روغفزا کا سرپ جو اس کا مینی انگریڈینٹ ہے اور اب بات آتی ہے میٹھے کی تو میٹھے میں میں اب جانتے ہیں میں وائٹ چوگر سکپ کرتی ہوں اور اس کے جگہ میں گوڑ پورڈر یوز کرتی ہوں حالانکہ میں اپنے اس ڈرینک میں گوڑ پورڈر کا بھی یوز نہیں کروں گی کیونکہ یہ جو روغفزا کا سرپ ہوتا ہے اس میں آلریڈی شوگر ہوتا ہے اور مجھے ڈرینکس بہت زیادہ میٹھے نہیں پسند ہے تو میں اس کو اپنے گوڑ پورڈر کو جو ہے اپنے ریسپی سے سکپ کروں گی آپ چاہیں تو بالکل اٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں ہٹا دیتی ہوں تو فرنڈز اب میں اپنا شروع کرتی ہوں اس کے لیے میں اپنے چار میں یہ جو سپون ہے ٹیبل سپون یہ پائپ ٹیبل سپون بھر کر کے میں اپنا یہ شروع اپساس شرف ہے وہ ڈالوں گی اور اسی ٹائم میں آپ جو گوڑ پورڈر ہے آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے لیکن اگر آپ جیسے کہ میں سکپ کر رہی ہوں آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں تو اپنے میٹھے کے حساب سے شربت بن کے تیار ہے اور اب اس کو میں ٹرانسفر کروں گی اپنے سرونگ گلاس میں اور اس کو گارنش کروں گی اور اس کو اب میں اس کو فریزر میں رکھوں گی چلڈ ہونے کے لیے ایک گھنٹے تک اور میں آئس کیوڈز نہیں ڈالتی کی کہ وہ ڈالنے کے بعد پھر جو اس کا جو مین جو ٹیسٹ ہے نا وہ گھڑ پڑ ہو جاتا ہے تو اس کو میں ڈالیکٹ فریزر میں رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو پیوں گی اچھا فرینڈز تو میں آپ کو اپنے اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری بھی سناتی ہوں ایکچلی میری ایک بہن این میری کزن سسٹر اس کو دودھ بلکل پسند نہیں وہ دودھ بھی بلکل پسند نہیں کرتی ہے تو جب وہ گھر آئی تھی تو میں نے اس کو شربت سرب کیا میں نے بولا دودھ کا میں نے شربت بنایا تو اس شروع میں تو اس نے مجھے گچھ نہیں کہا لیکن جب میں نے اس کو سرب کیا جب اس نے ایک سپ لیا تو پورا سربت ختم کرنے کے بعد مجھ سے کہتی ہے کہ آپ ہی پتا ہے یہ جو مجھے دودھ بلکل پسند نہیں ہے تو جب آپ نے بولا نا کہ آپ نے دودھ کا شربت بنایا تو مجھے لگا یار میں کیسے پیوں گی مجھے دودھ بلکل پسند نہیں ہے لیکن آپ ہی آپ نے جو سربت دیا اس کا ایک سپ لیتے ہی مجھے تو لگا کہ واو کیا سربت ہے اور پھر میں نے پوری گلاس ختم کر دی ترنت تو اسے یہ سربت بہت زیادہ پسند آیا تھا اور جب بھی اس کو رہتا ہے کہ ہاں آنا ہے میرے پاس تو ضرور کہتی ہے کہ آپ بھی میرے کو سربت ضرور پلائیے گا تو ایسا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کو دودھ نہیں پسند پینا صرف دودھ نہیں وہ پینا پسند کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی اس کو ان کو بنا کر روز دے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو شربت روح افضہ ہے یہ دودھ میں ملنے کے بعد بہت ہی تیزتی بن جاتا ہے تو فرنٹ اس شربت کا مزہ لیں اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے بنایا یا نہیں بنایا آپ کو کیسا لگا so thank you stay happy stay healthy stay blessed and stay tuned